اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی برینڈ کے لیے کانٹنٹ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں تو آپ کو بالکل کوئی کانٹنٹ رائٹر ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ بھی جو ہے آپ کو جو ہے جو بھی کانٹنٹ ہے آپ کو آن لائن مل جائے گا اب وہ کانٹنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے آپ نے فور ایکزمپل ہم جو ہے یہ ایک پیج کو ایزا برینڈ پیج کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آپ کا برینڈ پیج ہے اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے کیک ڈیکوریشن یا کیک ڈیکوریشن کٹ جو ہے کیک ڈیکوریشن سے کوئی ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سرچ پار میں کی ایک ڈیکوریشن ٹائپ کرنا ہے پیجیز سیلیکٹ کرنے ہیں اور یہ پھر پیجیز آپ کے پاس آ جائیں گے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پیجیز جو ہیں وہ زیادہ جن کے لائکس ہیں اور کوشش کریں کہ فائنڈ کریں کہ آپ کو کوئی پیج مل جائے بلو ٹک کے ساتھ تو اگر ہم اس کو اوپن کریں تو اس پیج کیا ہم فردر ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس کی انگیجمنٹ کتنی ہے پیج کی تو لائکس کمنٹس اور شیئر کافی زیادہ انگیجمنٹ ہے اس کی پیج کی تو ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ان کی جو پوسٹ ہے وہ ادھر سے کرنی ہے کوپی ادھر سے کرنی ہے شیئر شیئر ٹو پیج اور پھر اپنے پیج پیج سیلیکٹ کر کے ادھر ہم نے شیئر کر دینا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پرینڈ کے لیے content relevant content جو ہے وہ اس طریقے سے find کر سکتے ہیں پھر جو ہے second method جو ہے وہ audience insights ہے everyone on facebook all united states select کیا ہم نے interest میں ہم نے کیا کے decoration اور baking تو یہ ہمیں جو ہے 45 to 50 million people بتا رہا ہے united states میں بتا رہا ہے 74% women بتا رہا ہے اور age یہ women اور men بتا رہا ہے relationship status بتا رہا ہے 58 college 61 education level تو ادھر سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا ایڈیا ہو سکتا ہے ادھر سے ہمیں اپنے target audience کا بھی پتا چل سکتا ہے based on these interests ادھر سے ہم اب جب ہم اپنا facebook ko ad target کریں گے تو وہ بھی ہمیں ادھر سے پتا چل جائے گا کہ ہم نے کس audience ko target کرنا ہے اب اگر ہم آتے ہیں facebook page likes تو یہ جو پیجز آ رہے ہیں یہ ہمیں facebook بتا رہا ہے کہ یہ پیجز آپ کے highly relevant ہیں جو آپ نے interest ڈالا ہے تو ہم ان پیجز کو بھی open کر کے دیکھ لیتے ہیں for example اگر ہم نے اس کو بھی آیا یہ تو relevant نہیں ہے یہ relevant لگ رہا ہے مطلب اس طرح جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے پیجز کو ان پیجز کو آپ نے open کر کے دیکھنا ہے اور آپ نے check کرنا ہے کہ کیا یہ جو پیجز ہیں آپ کے product سے relevant ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ relevant ہیں تو آپ نے post engagement چیک کرنی ہے post engagement ہے تو پھر آپ نے simply جو ہے ان کو اپنے پیج پہ share کرتے جانا ہے next ہے بوسومو اس در سے بھی آپ کو کافی ideas مل سکتے ہیں like ہم نے جو ہے یہ بوسومو.com open کیا اپنا keyword search کیا اور یہ آپ کے پاس آگے results تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ facebook پہ اس چیز سے کافی زیادہ posts ہیں انگیجمنٹ facebook کی سب سے زیادہ ہے یہ free ہے paid version بھی ہے اس کا لیکن ہمیں free والا ہمارے لئے کام کرے گا اور یہ youtube کا لنک تھا تو یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ simply شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ article ہے کوئی اس میں نہیں ہیں تو ادھر سے آپ نے جو ہے وہ ان لنکس کو اپن کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا لنک آپ کے لئے relevant ہے اس میں آرٹیکلز بھی آ جائیں گے آپ آرٹیکلز بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا کام لیندھی ہے ہیکٹک ہے تو اگر آپ اس کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی جو ہے آپ یہ بفر ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے جو کہ آٹومیشن میں آپ کی ہلپ کرتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے یہ ہلپ کرتی ہے آپ کی جو ہے فائنڈنگ کانٹنٹ میں تو شیئر اور سوشل میڈیا یعنی کہ آپ ان دونوں کو آپس میں انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں یہ بڑے ایزی ٹو یوز ہیں آپ ان کو ایکسپور کریں گے تو آپ کو ایزیلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح ورگ کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنے برینڈ کے لیے جو ہے انیشل جو کانٹنٹ ہے وہ ہم اس طرح یوز کرتے ہیں ڈھونٹتے ہیں اور سمپلی اپنے پیج پہ شیئر کر دیتے ہیں اور شیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہے کہ کون سا کانٹنٹ جو ہے وہ زیادہ انگیجنگ ہے یہ آڈینس انسائٹس میں آکے آپ کو جو ہے یہ پیس بک بتا دے گا کہ کون سا پوسٹ جو ہے یا کون سا کانٹنٹ کس طرح کا کانٹنٹ جو ہے وہ زیادہ ورک آٹ کر رہا ہے آپ کی آڈینس کے لیے آپ کے برینڈ کے لیے تو اسی طرح کا کانٹنٹ جو ہے وہ آپ پھر فیوچر میں بھی شیئر کیا کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی